السلام علیکم حاضر ہیں ایک بہت ہی زبردست خوبیوں والی سبزی کے ساتھ جن لوگوں کو شگر اور بلڈ پریشر ہے جی بالکل ان کے لیے یہ ایک دوائی کا کام کرتی ہے یہ سبزی بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوہنجنہ درخت کے اوپر یہ لگتی ہے بہت ہی خوبصورت پھول اس کے نکلتے ہیں وائٹ کلر کے پنجاب اور سیندھ میں یہ سبزی عام پائی جاتی ہے یہ ایک سیزنل سبزی ہے تھوڑے دنوں کے لیے آتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت فالسہ اور شہدود تھوڑے دنوں کے لیے آتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کو آپ فریض کر سکتے ہیں جیسے آپ گوشت کو فریض کرتے ہیں تو اس کو پکانے کا طریقہ اور اس کو فریض کرنے کا طریقہ تو یہ دونوں میں آپ کو بتاؤں گا آج میں اس کو قیمے کے اندر پکا رہا ہوں یہ ڈیڑھ کلو کیمہ ہم لے لیں گے تو قیمے میں میں اس کو پکاؤں گا تو آپ چاہیں تو اس کو آلو میں بھی پکا سکتے ہیں تو ہم یہ گوھوں میں آئے ہوئے ہیں آج ہم اس کو گوھوں میں پکائیں گے اور 6 کلو ہم نے الگ سے لیا ہے اس کو ہم نے بوائل کیا ہے تو اس کو جو ہے فریز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو فریز کیسے کر سکتے ہیں تو اس کو دھونے کے لئے آپ اس کو اچھی طرح مسئل لیں تاکہ مٹی وغیرہ اس کی نکل جائے تو بوائل کرنے کے لئے میں اس کو کوکر میں بوائل کر رہا ہوں تو کوکر کے اندر یہ 15 سے 20 منٹ لیتا ہے تو اگر سیمپل آپ اس کو وائل کریں تو یہ 30 سے 45 منٹ لے گا جن لوگوں کو شگر یا بلڈ پریشر ہے وہ اس کو ضرور استعمال کریں اور اس کو جو ہے فریز کر کے اپنے فریزر میں رکھ لیں وہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں فریز آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ ایک سیزنل سبزی ہے نومبر کے انڈ میں اور دسمبر کے شروع میں یہ آ جاتی ہے تو کوکر کو آپ نے آدھا بھر لینا ہے پانی سے تو اس کے بعد اس کا ڈھکن لگا کے اس کو پر سے بند کر کے آپ نے چولے کے اوپر رکھ دینا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے تھوڑی سی اس کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو دہی کے اندر بائل کرتے ہیں یعنی کہ اس کا پانی نہیں نکالتے تو وہ دہی جب خوشک ہو جاتی ہے تو اسی طریقے سے وہ پھر پکا لیتے ہیں انہوں نے آلو میں پکانا ہو یا گوشت میں پکانا ہو تو زیادہ تر لوگ اس کو بائل کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو اس کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بلیک ہو گیا ہے کسی چھاننے میں آپ اس کو نکال لیں پانی اس کا الگ کر لیں اور اس طریقے سے آپ اس کو نکال لیں تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو نچوڑ لیں ہاتھوں کے ساتھ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے الگ سے بائل کیا ہے تو اس کو ہم فریز کیسے کریں گے یہ 6 گلو ہم نے جو ہے بائل کیا تھا تو اس کو جو ہے ہم نے فریز کرنا ہے تو اس کو آپ نے دبا کے دیکھنا ہے جب یہ بالکل نرم ہو جائے تو سمجھیں یہ بائل ہو گیا ہے تو سب سے جو اہم بات اس کے اندر ہے وہ ہے اس کا پانی نکالنا جتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو اگر دبا کے پانی نکالیں گے تو یہ اتنا اچھا رہے گا اگر اس کے اندر نمی رہے گی پانی رہے گا تو اس کے وہ بات نہیں رہے گی اس کے اندر جو ہونی چاہیے بلکل آپ نے اس کو خوشک کر لینا ہے جتنا زور سے آپ دبا سکتے ہیں اتنا زور سے آپ اس کو دبائیں گے تاکہ پانی اچھے طریقے سے اس کے اندر سے نکل جائے تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا آپ ہاتھ میں لیں گے تو اچھے طریقے سے پانی نکل پائے گا تھوڑا تھوڑا آپ لے گے اس طریقے سے آپ اس کو نچوڑ لیں تو سب سے جو ضروری چیز ہے اس کا یہ پانی نکالنا ہے اچھے طریقے سے یہ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں پانی اس کا آپ نے اچھے طریقے سے نکال لے لے تب ہی یہ فریض اچھے طریقے سے ہو پائے گا یہ ہم نے سارا پانی اس کا نکال لی ہے یہ دیکھیں یہ پانی ہے اب یہ پانی کسی کام کا نہیں ہے اس پانی کو ہم نے گرا دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو شاپروں کے اندر چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے اندر آپ نے اس کو پیک کر لینا ہے حسبے ضرورت یعنی جتنا آپ نے پکانا ہو اتنا ہی آپ نے فریض اس کو کرنا ہے شاپر کے اندر ڈال کے اکٹھا ہی سارا ایک شاپر میں نہیں ڈال دینا کیونکہ یہ پھر جو ہے اس کو الگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو جب آپ اس کو فریزر سے ایک دفعہ نکالیں گے تو اس کے ذائقے میں بھی فرق آ جائے گا جب اس کو آپ کھرنے کے لیے رکھیں گے تو جتنا آپ نے پکانا ہے اتنا ہی آپ شاپر میں ڈالیں اور اس کو بھور لیں ہاتھ کے ساتھ جب ہم اس کو خوشک کر رہے تھے تو ڈلیاں بن گئی تھی آپ نے دیکھو گا تو ڈلیاں آپ نہ ڈالیں اس کو بھور کے آپ تھوڑا تھوڑا شاپر میں ڈال لیں یہ پیکٹ بنانے کے بعد ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنی ہانڈی کی طرف جو ہم نے ایک کلو الگ سے جو بوائل کیا ہے تو اس کی ہم نے بھنائی کر رہی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ نے ہانڈی کے اندر کیسے ڈالنا ہے تو اس کو یہ دیکھیں تھیلیاں آپ اس طرح بنا کے بس جو ہے فریز کر لیں یعنی کہ جتنا آپ نے پکانا ہے یہ دیکھیں جتنا سا میں نے شاپر میں ڈالا ہے ایک سے دو کلو گوشت یا قیمے کے اندر آپ اس کو ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ آلو کے اندر بھی آپ اس کو پکا سکتے ہیں اس طرح کی تھیلیاں بنا کے آپ فریز کے اندر ان کو فریز کر دیں ایک تھیلی نکالیں اور پکا لیں کیونکہ یہ سیزنل ہوتا ہے یہ ایک کلو سوانجنہ تھا یہ خوشک ہو کے اتنا سا رہ گیا تو جب قیمے کی بھنائی ہونے لگے تو اس وقت آپ اس کو اس کے اندر ڈال دیں اور ساتھ ہی اس کی بھی بھنائی کر لیں اچھے طریقے سے اس کو بھنائی کر لیں تو اس کے بعد اس کو آپ ایک دو تین منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں ہلکی سی آنچ پر جیسے دیکھ کو کوئلوں کے پر دم دیتے ہیں یہ بھی ایک سیکرٹ ہے جو آپ کو اتا رہا ہوں کسی بھی چیز کو آپ دم دیں گے چاول ہے سبزی ہے گوشہ پکا رہے ہیں اگر آپ اس کو دم دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے تو ہلکی سی آگ کے اوپر دم دینا چاہیے ہانڈی کو تو اس کو ہم دم دے دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو کھانے کے لیے یہ ریڈی ہوگی تو یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا اس کو تو کھانے کے لیے ریڈی ہے ریکویسٹ آپ سے ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں